اس بولیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں شہر قائد میں بارش کے بعد اب تر صورتحال برقرار ہے سڑکیں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اور گلی محلوں میں بارش کے بعد کی گندگی سے عوام بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اسی حوالے سے محمود ریاض کی ریپورٹ دیکھیں مونسون کے سپیل میں وقفہ ضرور آ رہا ہے مگر شہر قائد کے باسیوں کی تکالیف میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے شہر کی متعدد سڑکیں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں جن پر اب تک گندہ پانی کھڑا ہے دوسری طرف تنگ گلیوں میں بارش اور سیوریس کے پانی نے بھی کیچل کی شکل اختیار کر لی ہے علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت گندگی کو صاف کر رہے ہیں شہر قائد کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے مگر اس آفت سے نجات دلانے والے اداروں کا دور دور تک پتا نہیں شہری کسی مسیح کی تلاش میں ہیں شہر کے بڑے علاقوں اور شارہوں سے تو اگر بارش میں وقفہ ہو تو بارش کا پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے لیکن چھوٹی گلیوں میں کئی دن تک یہ پانی کھڑا رہتا ہے جو اہل محلہ کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس پانی کی نکاسی کا انتظام کر رہے ہیں کیمرمن راو خالد کے ساتھ محمود ریاض ٹونٹی فور نیوز کراچی کھراجی میں مانسون کے چھڑے سپل کی بارشوں کو چاہ روز گزر گئے لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں اب بھی بارش کے پانی کی نکاس کا انتظام ممکن نہیں ہو سکا مزید تفصیلات جانتے ہیں حبیب خان سے حبیب بتائیے گا کیا صورتحال ہے حالیہ بارشوں کے بعد شہر قائد میں اب تک مختلف علاقوں میں جو ہے وہ نکاسی آپ کا انتظام نہیں کیا جا سکا اس وقت میں گلشن اکبال بلوک پائٹ کے علاقے میں موجود ہوں جو کہ پوچھ ترین اراغہ ہے اور اس میں اگر میرے کیمرمن کے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت کھڑک بارش کے پانی سے اس وقت بھی ڈوبی ہوئی ہے اور جگہ جگہ ٹوٹ پورک کا شکار ہو گئی ہے جس کے باعث گاڑیوں کو نکلنے میں شدید اس وقت دشواری کا سامنا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر میرے کیمرمن آپ کو اس طرح دائیں جانب دکھا سکیں تو یہاں پر نہ صرف ایک سڑک میں بلکہ تینوں ہی اطراف کے پانی موجود ہے اور مسجد کا راستہ بھی اسی ساتھ منسلے کے نماظیوں کو مسجد میں آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے گھٹر کا پانی بھی اس پانی میں شامل ہو چکا ہے جبکہ سیمبریج کا پانی اس وقت تک یہاں سے نکالنا نہیں جا سکا ہے چار روز گزر چکے ہیں آج لیکن یہاں پر سورج آہاں وہ اب تک اپتر ہے سڑک بہتری بھوٹ کا شکار ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کراچی میں سرمی بادلوں کے ڈیرے ہیں مونسون کے ساتھ میں سپل کی بارشیں آج شام کے وقت میں برسنے کی پیشکوئی کی گئی ہے اس حوال سے بتا رہی ہم مانیا شکیر مانیا بتائے گا جبکہ شہر ایک آیت میں بادل چھائے ہوئے ہیں اس وقت دیکھا جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جو ہے مختلف جو ہے بلکل دیرہ جماعہ ہوا ہے بادل اس وقت برس نہیں رہے لیکن اب تو لگتا ہے کہ شام تک بادل واقعی برسیں گے کہ محکمہ محسمیات کے جانب سے پیش ریجو کی گئی ہے کہ یہی کہ شام کے اوقات تک بادل برسنے شروع ہو جائیں گے صبح میں ہم نے دیکھا کہ سائٹ ایڈیا میں نوری آباد میں جو ہے وہ کچھ ہلکی بارش دیکھی گئی لیکن اب اس وقت جو ہے کہیں پہ بارش نہیں ہو رہی لیکن بادل موجود ہیں لیکن اگر درجہ رات کی بات کی جائے تو اس وقت تقریباً تیس جگری درجہ رات ہے درجہ رات میں بھی کمی آگئی ہے کیونکہ دھوپ نہیں ہے کاراتھی میں اس وقت تقریباً سائونٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب موجود ہے اس وقت ہوا کی رفتار تقریباً بارہ سے چودہ نورٹیکل مائل ہے جو کہ مغرب جنوب مغرب پر جانب سے چل رہی ہے تو کاراتھی میں سمندری ہوائیں بھی ہیں اور دھوپ کی وجہ دھوپ جو بلکل نہیں ہے یہاں پہ جس کی وجہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ درجہ رات میں بھی کمی آگئی ہے تیس درجہ رات اب تک ہو چکا ہے اور زیادہ زیادہ درجہ رات تقریباً چوتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے تو ویسے تو کاراتھی کا موسم بہتری کی طرف لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ بادل جو ہیں کئی علاقوں میں برسنا بھی شروع ہو سکتے ہیں لیکن مہیک میں موسمیات کے جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ تقریباً شام کے اوقات ہیں کاراتھی میں اور پورے شہر کے ہر علاقے کی بھی بات لیکن ہے بہت سکتی امانیا پاک بہریہ کا کاراتھی اور بدین کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے ترجمان کے مطابق بدین میں پاک بہریہ کے میڈیکل کیمپس میں مزید ڈاکٹرز اور طبی عملہ تائینات کر دیا گیا ہے مناظر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاک بہریہ کا کاراتھی اور بدین کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے اور ترجمان کے مطابق بھی پاک بہریہ کے میڈیکل کیمپس میں مزید ڈاکٹرز اور طبی عملہ تائینات کر دیا گیا ہے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملکی ترقی کراچی کی ترقی سے وابستہ ہے عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے کراچی کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے وفاعت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا وزیر آزم کی زیر صدارت کراچی کی صورتحال پر اجلاس ہوا وزیر آزم کو کراچی کے مسائل پر بریفنگ بھی دی گئی اس موقع پر وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا ملکی ترقی کراچی کی ترقی سے وابستہ ہے عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ کراچی کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے وفاق اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا قائد حضب اختلاف اور صدر نون لیگ میاں شہباز شریف بدھ کو ایک روزہ دورے پر کراچی جائیں گے شہباز شریف سماجی کارکن فیصل عیدی سے ملاقات کریں گے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کریں گے شہباز شریف نازمہ بعد میں پاکستان مسلم لیگنون کے دفتر بھی جائیں گے حیدراباد میں پھر موصلہ دھار بارش نے جلتہ لے کر دیا بارش کے بعد سڑکیں زرعاب آ گئیں اور ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہے علی کیا صورتحال ہے حیدراباد میں آج ایک مرتبہ پھر موصلہ دار بارش شروع ہو گئی ہے جس کے بعد وقف وقفے کے ساتھ یہ بارش کے ستلہ جاری ہے مختلف جو سڑکیں ہیں وہ معمولی بارش کے بعد ہی زیرعاب آ گئی ہیں مصروف ترین شہراؤں کے ساتھ ساتھ جو نشیبی علاقے ہیں وہ بھی اس وقت پانی کی ضد میں ہیں میں اس وقت موجود ہوں حیدراباد کے اہم ترین اور مصروف شہرہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قدم کا جانے والی شہرہ ہے اور اس سیشن بھی یہ شہرہ جاتی ہے لیکن اس کی صورتحال انتہائی خراب نظر آ رہی ہے کاروباری مراکز بھی ہے اس شہرہ پر لیکن اس کے باوجود یہاں پر بہت زیادہ پانی موجود ہے ساتھ ہی میں یہاں پر تلسیداش پمپنگ اس سیشن بھی موجود ہے لیکن پانی کی نکاسی جو ہے وہ اب تک نہیں ہو سکی ہے ٹریفک کی روانی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے جبکہ جو یہاں سے گزرنے والے مکین ہیں مختلف علاقوں کے وہ بھی کافی عذیت کا سامنا کر رہے ہیں نو میلی میٹر باریج جو ہے وہ ہیدر آباد میں آج کے روز ریکارڈ کی گئی اور مہگمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ باریج مزید بھی ہو سکتی ہے لیکن جو شہر کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب نظر آ رہی ہے اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پانی کیا دادو کے علاقے کاشو میں 25 روز سے سرابی صورتحال برقرار ہے علاقہ مکین گھروں تک محدود ہو گئے چار سو سے زائد گاؤں کا زمینی رابطہ دادو سے منقطع ہو گیا کامران کھرائی سے تفصیلہ جانتے ہیں جی کامران جو ٹوٹنے کی وجہ سے ان کا جازو سے رابطہ منقطع ہے بات کی جائے صحت کی تو وہاں بچے مختلف بیماریوں میں مقتلا ہے کوئی عددہ جو ہے وہ فرام نہیں کی جارے اب تک سیلا میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد جو ہے دست ہو چکی ہے مگر ان کے عرصہ کو کوئی معلوم آنف دیمتہ دیراشن ٹینڈ تک فرام نہیں کیے گئے ہیں فیڈڑوانی داری ہونے کے باوجود ذلہ انتظام یہاں منظر ہے بہت شکریہ کامران عمر کوٹ میں بارش سے متاثر ہونے والے افراد کیلئے خیمہ بستیاں تو قائم کر دی گئیں لیکن سہولیات فراہم نہ کی گئیں خیمہ بستیوں میں سہولیات کے فقدان سے متاثرین کے مشکلات برقرار ہیں اسے حوال سے بتائیں گے امین ریپلائی ایسا ہی ہے 24 نیوز پر خبر چلے اور ایکشن نہ ہو عمر کوٹ کی انتظامیاں حرکت میں آگئی خیمہ بستی قائم کی گئی یہاں پر ہزاروں کے تعداد میں لوگ یہاں پر رہے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی کافی ساری بلڈنگیں خالی ہیں لیکن انتظامیاں نے ان لوگوں کو خیمہ بستی میں منتقل کرنے کے باوجود کہ یہاں پر کوئی سہولیات نہیں دی ہے کوئی سہولیات نہیں ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ان سارے لوگوں کو گورنمنٹ کے سرکاری سکول خالی پڑے ہیں تمام کتر خالی ہیں ان میں منتقل کیے جائے وہاں پر کھانے پینے کا اور باتھوم وغیرہ کا بہت اچھا انتظام ہے اور ان کو یہاں کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہے انتظامیاں سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ ان سارے لوگوں کو یہاں سے نکال کر خیمہ بستی سے نکال کر سرکاری سکول میں مطالبہ درجنوں دہات اور فصلے زیرے آب آگئیں بزلی کے فیڈر ٹرپ کر گئے مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا دریائے سن میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی سند بھر کے مختلف شہروں میں بارش کا نیا سلسلہ بھی تباہی لے کر آیا موسرہ دھار بارش سے درجنوں دہات اور فصلے زیرے آب آگئیں نشہبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا مساجد میں آزانے بھی ہونے لگیں لارکانہ، ہیدر آواز، سانگھر، سکھر، شکارپور، گھوٹکی، کنیارو، بدین، ٹنڈو محمد خان، کشمور، چوہر جمالی اور دیگر شہروں میں بارش نے تباہی مشا دی ہے کچھے سمیت دیگر علاقوں میں تین تین فیٹ تک پانی جمع ہے مہنجو درڑوں میں چانتیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سہون میں لگایا گیا ڈمی دروازہ بھی پانی میں ڈوب گیا موسرہ دھار بارش کے باعث مکین اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے جبکہ بعض محفوظ مقامات کی طرف نکل مکانی کر گئے ہیں بارش کے ساتھ ہی مختلف علاقوں میں درجنوں فیڈر سٹرپ کر گئے جس کے باعث بجلی بھی غائب ہو گئی ترہیسند میں قادر پور کے مقام پر سیلا بھی صورتحال ہے جبکہ گڑو اور سکھر کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر گھٹ کی ندر ایسند اور شینگ بند کا دورہ کر کے سیلا بھی صورتحال کا جائزہ لیا لیاقت آباد کراسی میں سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے کارروائی شروع کر دی لیاقت آباد میں خطرناک قرار دی گئی امارت کو مسمار کرنے کا کام جاری ہے امارت کی دیسری منزل کو توڑا جا رہا ہے حسن ابباس ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائے گا حسن آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائے گا اس وقت جو امارت ہے اس کو توڑا جا رہا ہے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے لیاقت آباد میں بقاعدہ طور پر ایکشن کا آغاز کیا گیا ہے تین منزلہ امارت کو مخدوش قرار دیا گیا تھا سندھ بیلڈنگ کنٹرول کی جانب سے چند روز پہلے آج اس بیلڈنگ کو خالی کرا لیا گیا تھا اس کے بعد بقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز کیا ہے اور تیسری منزل کی چھت کو توڑنا شروع کیا گیا ہے پاک افغان ایکشن پلین کا دوسرا جائزہ اجلاس کابل میں جاری ہے پاکستان وفد کی خیادت سیکشوری خارجہ سوہیل محمود اور افغان وفد کی خیادت نائب وزیر خارجہ کر رہے ہیں زیشان بھٹی ہمارے ساتھ مہدود ہیں زیشان بتایا گیا اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے مابین دو طرفتہ تاون کو آگے بہانے کے لیے دوزار اٹھارہ میں یہ ایکشن پلین ستریب گیا گیا تھا جس کا پہلا اجلاس در سیون دوزار انیس کو اکراباد میں ہو سا اور آج اس کا دوسرا اجلاس جو ہے کابل میں ہو رہا ہے جس میں پاکستانی وفد کی خیادت افڑی حرجہ سوہیل محمود کر رہے ہیں جبکہ اجلاس اس وقت جاری ہے اور اجلاعات میں پاس ٹکاتی تعاون پر پیش کفت کے جائزہ لیا جارہا ہے جبکہ اروان عمل جو ہے اور حصے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی جاری ہے اور اروانستان کے نئے وزیر حرجہ جو ہیں وہ اروان وقت کی قیادت کر رہے ہیں اور پاکستانی جو سیکیورٹی حرجہ ہیں وہ بھی اس اجلاعات میں شریک ہیں ہے تچوان دفتر حرجہ کا یہ کہنا ہے کہ دونوں والی کی چیلنجز پر نفتنے اور پاہمی اعتماد اور تفہیم کو پیارہ کرنے کے لیے اس کو بنایا جاتا بہت شکریہ آپ کا وفاقی بروکرسی میں تکرین اور تبادلے گریڈ بیس کے جوائنٹ سیکیورٹری خزانہ جویئر افتخار الحسن شاہ گلانی کا تبادلہ کر دیا گیا ہے جوائنٹ سیکیورٹری ترقی اور منصوبہ بندی رویئن تائینات کر دیا گیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں بابر شہزاد ترک سے بابر بتائیے گا آجی وفاقی بروکرسی میں تکرین اور تبادلوں کے حکمات جاری کیے گئے ہیں سیکیورٹری گریڈ بیس کے جوائنٹ سیکیورٹری خزانہ دویزن افتخار الحسن شاہ گلانی کا تبادلہ کرتے ہوئے افتخار الحسن شاہ گلانی کو جوائنٹ سیکیورٹری ترقی اور منصوبہ بندی رویئن جو ہے وہ تائینات کر دیا گیا ہے ریکورٹ نوٹسکیشن کے مطابق ڈائریکٹر ایوانے صدر سیکیورٹری گروپ گریڈ انیس کے عرشت فریق خان کو سیور سرونٹ سیکسٹ انیسو تیہتر کے سیکشن دس کے تہر جوائنٹ سیکیورٹری مذہبی امور دویزن تائینات کیا گیا ہے جب کے پاکستان ریلویز کمرشل اینڈ ٹرانسپورٹیشن گروپ گریڈ بیس کے جوائنٹ سیکیورٹری پاور دویزن آغا وسیم احمد کا روامہ 26 اگرس کو ترقی اور منصوبہ بندی دویزن کیا گیا بہت شکریہ بابر آپ کا نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو صحت یابی کے فوری بعد پاکستان واپسی کی یقین دہانی گروائی نواز شریف کی درخواست میں کہا کہ کرونا وائرس کے باعث لندن میں علاج تاخیر کا شکار ہوا اسے حوال سے بات کریں گے اتشام کے آنے ہمارے ساتھ موجود ہیں اتشام بتائے گا مزید دیکھئے سعادت مزرعظم میاں نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ان کا علاج چل رہا ہے اس کے بعد بطن پوری واپسی کی یقین دہانی کرائی ہے یہ بھی کہاں کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لندن میں جو علاج جاری تھا اس میں تاخیر ہوئی اور سفرسی حجازت نہیں دی گئی صحت یابی کے بعد جب حجازت دی جائے گی تو پہلی فلائٹ سے پاکستان آ جاؤں گا یہ بھی لکھا گیا ہے درخواست میں کہ پنجاب حکومت کو زمانہ پیتوسی کے لیے میڈیکل ریپورٹ سمیت تمام دستاویزات پرام کیے لیکن پنجاب حکومت کی جانے سے مضمون مقاصد کو پورتہ شدہ منصوبے کے تحت جمالت پیتوسی نہیں کی گئی یہ لکھا گیا میاں نواز شریف کی درخواست میں ہے کہ وکیل نے مشورہ دیا کہ تاحال جو پنجاب حکومت کا فیصلہ ہے اس کے خلاف عدالت سے رجوع نہ کروں لیکن جو ہی صحت یاب ہو جاؤں گا تو اس کے بعد پاکستان واپس لوٹاؤں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد بزنجو سینٹ الیکشن لڑیں گے میر حاصل بزنجو کی خالی نشست پر انتخاب بارہ نویمبر کو ہوگا ڈیپٹی بیورو چیف ارفان ملکہ مارسط موجود ہے ارفان بتائیے گا دیکھئے سینٹ کی نشست پر میر حاصل بزنجو کی وفات کے باعث حالی ہوئی تھی نیشنل پارٹی کا اس وقت بلوچستان کی صوبائی سملی میں کوئی بھی رکن نہیں ہے جس کے باعث انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نیشنل پارٹی اپنا امیدوار نہیں اتارے گی جس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی نے خالد بزنجو کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن ہے اور بارہ تاریخ کو سینٹ کی بلوچستان سے خالی اونی والی نشست کے لیے انتخاب ہوگا جس میں بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے خالد بزنجو امیدوار ہیں بہت شکریہ آپ کا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار سے ملاقات ہوئی ملاقات میں پنجاب اسمبلی کے بچ سے شروع ہونے والے ازلاس پر تبادلہ خیال کیا گیا چودری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی کی نئے بلڈنگ کی تعمیر کے حوالے سے آگاہ کیا چودری پرویز الہی نے کہا کہ نئی امارت کی تعمیر جلد مکمل کرانے کے لیے تین شفٹ میں کام کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں پنجاب اسمبلی کے بچ سے شروع ہونے والے اجلاس پر تبادلہ خیال کیا گیا اسے حوال سے بات کریں گے علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائے گا اس ملاقات کا احوال جی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار سے سکیسر پنجاب سمبلی چودری پرویز الہی نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں گود کے روز سے جو پنجاب سمبلی کا جلال شروع ہو رہا اس کے حوالے سے جو اسی جو ورکن روز میں اس پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے ساتھ سپیکر کی جانت سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو گاتھ کیا گیا کہ پنجاب سمبلی کی جو نئی جہرے اس کے ساتھ سپیکر کیا جا رہا ہے اور خوشی کی جاریے سے اس کو نومبر کا مکمل کر کے پر اکینی اسمبلی کو اور منجاب سمبلی چٹیوئے جسٹم جو ہے اس کو واپسے شفٹ کر لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسٹ منجاب سمبلی چودری پرویز الہی جانت سے یہاں گیا ہے کہ اتحاقیوں کے ساتھ ورکنگ رلیشنسٹ جو ہے وہ پہلے بھی مضبوط تھا اور اس کو مزید جو ہے وہ پیسر کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا مریم نواز کی کل اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کے سلسلے میں مسلم لیگ نون اسلامباد نے ان کے استقبال کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی ہے نون لیگی کارکنوں نے مریم نواز کی مری سے اسلامباد کے موقع پر بہارہ کہو چاک پر استقبال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی حوالے سے مزید افصلا جانتے ہیں ملید چودری سے جی ملید بتائیے گا جی بلکل دیکھیں نائف صدر مسلم لیگ نون مریم نواز جو ہے وہ کل اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی تو اس حوالے سے جو ان کا جو اس کا پلان ہے اس کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون اسلامباد کی مقامی قیادت ہے اس نے اپنی نائف صدر کا جو استقبال ہے وہ بارہ کو وٹھال چوک پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے جو اسلامباد کی جو مقامی قیادت ہے اس کی جانت سے بقاعدہ طور پر جو اسلامباد کے کارکنان ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ صبح آٹھ بجے جو بارہ کو وٹھال چوک ہے اس پر تمام کارکنان پہنچیں تاکہ جب مریم نواز مری سے اسلامباد ہائی کورٹ لے روانہ ہو تو ان کا جو بارہ کو وٹھال چوک ہے وہاں پر استقبال کیا جائے اور اس کے بعد ہمارے ذرائقہ میں یہ بھی بتانا ہے بہت شکری آپ کا سن میں نئے بلدیاتی انتخابات روان سال یقینی بنانے کی تیاری شروع کر دی گئی الیکشن کمیشن نے ہلکہ بندیوں کی کمیٹیوں کے قیام نمران کی تربیت اور دیگر کاموں کے لیے صبحی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا اسی حوال سے بات کریں گے ایڈیٹر سینڈ رفیق بھٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق بتائے گا اس حوالے سے جیسے کہ آج صبح میں تمام الیکٹڈ میئر چیئرمن منسپل کمیٹی چیئرمن منسپل کارپریشن چیئرمن ٹاؤن کمیٹی اور یوسیز کے چیئرمن کو سیز آفت کیا گیا ہے تو آج ہی الیکشن کمیشن ہم خط لکھا ہے جس میں انہیں یہ ادایت دی گئی ہیں کہ صبح میں نئے بلجاتی انتخابات کے لیے تیاریاں کی جائیں اور اس سلسلے میں ہلکا بنیا جو کہ فچ فیس ہوتا ہے بلجاتی انتخابات کا اس کی تیاریاں کرنے کے لیے مختلف جو ہیں وہ مقرض کر دی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن پرامشنر الیکشن کمیشنر کو کہا گیا ہے کہ جی وہ اس سلسلے میں کمیٹیاں بنائیں اور ان کی ٹریننگ اور انتظامیات سے رابطے میں رہیں تاکہ روحہ سال کے دوران صبح میں نئے بلجاتی انتخابات ہو سکیں دوسری طرف بہت شکریہ آپ کا حکومت نے جنوبی پنجاب کے لیے سیکیٹری تائینات کر دی ہے محمد اجمل بھٹی سیکیٹری ہیلت جنوبی پنجاب سیکیٹری ایٹ تائینات کیے گئے ہیں جبکہ رانہ عبید اللہ انور کو سیکیٹری خزانہ جنوبی پنجاب سیکیٹری ایٹ لگا دیا گیا ہے سیکیٹری ہیلت جنوبی پنجاب سیکیٹری ایٹ تائینات رانہ عبید اللہ انور کو سیکیٹری خزانہ جنوبی پنجاب سیکیٹری ایٹ تائینات کر دیا گیا ہے آپ کو آپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ رانہ عبید اللہ انور کو سیکیٹری خزانہ جنوبی پنجاب سیکیٹری ایٹ لگا دیا گیا جبکہ شویب اقبال سید سیکیٹری بی این ڈی جنوبی پنجاب تائینات کیے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں کہ ایسر کھوکر امیرسط موجود ہیں جی کیسر بتائیے گا جنوبی پجاب سیکٹیٹ لگایا گیا ہے جبکہ مومن علیہ آگا جو اس لوگے تردیشن چیز سیکٹی ہوم ہے انہیں سیکٹی داخلہ جنوبی پجاب سیکٹیٹ کا اضافی چارج دیا گیا ہے اس طرح نظیر احمد گجانا جو ہے ان کو جو لاکھ سیکٹی ہیں انہیں جنوبی پجاب کے لاکھ سیکٹی کا اضافی چارج سوپا گیا ہے یہ نوٹکیشن اف ہوم سے پنجاب نے جاری کر دیا ہے اور ان افسران کو فوری طور پر اس نوٹکیشن مطابق چارج لے کر کام شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں یہاں بتاتا چلوں کہ جنوبی پجاب سیکٹیٹ جو ہے وہ باولپور میں گیا ہو گیا ہے جبکہ ایڈیشن چیز سیکٹی زادہ دستر زمان جو ہے وہ باولپور میں بیٹھیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کاموں کی سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان محمد عرفان کی آج گیارویں برسی منائی جا رہی ہے محمد عرفان نے سوات میں اکتیس اگس دو ہزار نوم کو دہشتگردوں سے لڑتے جامع شہادت نوش کیا مزید بتا رہے ہیں شیخ عبد الرشید موجود ہے کاموں کے کے علاقہ حقوں کی میں جہاں کے نوجوان محمد عرفان نے دو ہزار نوم میں دہشتگردوں سے جنگ کرتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور ملکو کون کو دہشتگردوں سے نجاب دانے کے لیے شہادت کا مطبع پہایا آئیے ان کے والد سے پوچھتے ہیں کہ انہیں اپنے بیٹے کی شہادت پر کتنا فقر ہے اور ان کے کیا تاثرات ہیں ہمارے بیٹے محمد عرفان انہیں سوات نے جو اپنی شہادت نوش کی ہے اس کا میں کافی فقر ہے کیونکہ وہ باقی بچوں سے باقی لوگوں سے بھی مختلف تھا اس کی رکارت سکنا دوسرے بچوں سے بھی مختلف تھے تو میں بھی فوج میں رہوں میرے والد صاحب بھی فوج میں رہے ہیں تو ہمارے مقدر میں یہ شہادت نہیں تھی جیسے ہمارے دنگ رہے ہیں لیکن ہم اپنے بیٹے کی شہادت پر بڑا فقر نہیں سکتے ہیں ان کو اپنے بیٹے کی شہادت پر انتہائی فقر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اس پلٹن سے اتنا ہے حاضر ہوں گے ہیڈلائنس کے ساتھ